اس طریقے سے بے کہ جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ انے والی جب حضرت ابو بکر اپنے دیتھ بیٹ پر دے کس پر دے دیتھ بیٹ پر دے مطلب ان کی دیتھ ہونے والی تھی وہ بیمار تھے تو انہوں نے کیا کراتا انہوں نے سینئر کمپینینز سے سجیشن کراتا سینئر کمپینینز کو سجیشن دیا تھا اور ان سے مشورہ لیا بھی تھا کہ میرے بعد کون سکسیسر ہوگا میرے بعد کون آئے گا اور انہوں نے خود سجیسٹ کراتا حضرت ابو بکر نے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ میرے بعد کیا کریں گے کہ میرے بعد رول کریں گے کیا کراتا انہوں نے سجیشت کراتا کہ حضرت عمر کیا کریں گے رول کریں گے جب حضرت ابو بکر کی دیتھ ہونے والی تھی انہوں نے سینئر کمپینینز کے ساتھ مشاورت کری اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات سجیشت کری کہ میرے بعد حضرت عمر کیا بنیں گے حضرت عمر جو ہے وہ آپ کے کیالف بنیں گے جب انہوں نے یہ بات کری تو کسی نے بھی کمپلین نہیں کری یا کسی نے بھی آرگیومنٹ نہیں اٹھایا کہ حضرت عمر نہیں بنے گی سوائے حضرت طلا کے کس کے سوائے حضرت طلا کے ان کو یہ مسئلہ تھا انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ بات کہی کہ حضرت عمر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہے جو کہ ایک کیلیف کے لیے ہونا اچھا نہیں ہے کیونکہ کیلیف اور لوگ کیا کریں گے وہ پھر ہارشنس کو دیکھیں گے ان کی اچھایاں نہیں دیکھیں گے صرف بڑائی کو دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر جب اپنے دیت بیٹ پہ تھے انہوں نے سینر کمپینینز کے ساتھ نشاورت کری مجلے سے شورا کے ساتھ اور انہوں نے حضرت عمر کا نام سجیسٹ کرا کہ یار یہ میرے بات کیا بننے چاہیے کیلیف بننے چاہیے کسی نے بھی مسئلہ نہیں اٹھایا سوائے حضرت طلا کے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ تھوڑے سے ہارش اٹیٹیوٹ شو کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا مسئلہ آئے تو حضرت ابو بکر نے اس پر کیا کہا حضرت ابو بکر نے کہا کہ نو نیڈ ٹو وری جب کیلیفیٹ کی ریسپونسبلیٹی آئے گی تو یہ زیادہ ریسپونسبل بھی ہو جائیں گے اور یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائیں گے تھنڈے ہو جائیں گے اپنا گصہ وہ چھوڑ دیں گے جس بات پہ کیا ہوا کہ حضرت طلا نے اگری کرا اور حضرت ابو بکر نے کس کو چوس کر لیا حضرت عمر کو چوس کر لیا حضرت عمر کو ازاقالف چوس کر لیا اور جیسی ازاقالف چوس کر رہا تو انہوں نے کیا بات فرمائی انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں اللہ کو بتاؤں گا کہ میں نے ان کے لوگوں کے لئے بیسٹ بندہ چوس کر رہا ہے اور وہ بیسٹ بندوں میں سے ان بندوں میں سے بیسٹ بندہ ہے کیا مطلب حضرت ابو بکر نے فرمایا I will tell allah that I have chosen the best for your creation بائی چوزنگ بیسٹ فرومیور کرییشن میں نے بیسٹ بندہ چوز کر رہا ہے بائی سیلیکٹنگ بیسٹ فرومیور کرییشن آپ تھی جو کرییشن تھی اس میں سے جو بیسٹ بندہ اس کو سیلیکٹ کر رہا ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے کیا رہے گا ان کے لیے بہتر رہے گا تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا الیکشن ہوتا ہے اور حضرت عمر کیا آ جاتے ہیں رول پر آ جاتے ہیں تو اگر پیپر میں پوچھ لیا جائے پوچھا نہیں جائے گا لیکن اگر پیپر میں گلتی سے بھی پوچھ لیا جائے تو آپ یہ بات آگے حضرت عبو بکر اپنے دیت پیٹ پہ تھے انہوں نے سینئر کمپینینز کے ساتھ مشاورت کری اور انہوں نے سججسٹ کرا حضرت عمر کا نام کسی نئے اشیوں نے اٹھایا زیوائے حضرت علیہ نے اور انہوں نے کہا کہ ان کا اٹیٹیٹیوٹ کافی زیادہ ہاش ہے جو کہ کالف کے لیے ہونا اچھا نہیں ہے حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ یہ جو ہے وقت کے ساتھ کیا ہو جائیں گے تھنڈے بھی ہو جائیں گے اور وقت کے ساتھ ان کی ریسپونسپلیٹی جب بڑھے گی تو یہ طولے سے کیا ہو جائیں گے ابتہ ہارش اٹیٹیوٹ چھوڑ دیں گے اور پھر حضرت عبو بکر نے حضرت عمر کو کیا بنایا سکسیسر بنایا اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں نے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے کس کو بنا دیا کالف حضرت عبو بکر کی کی اس سے حضرت عمر کیا بن گئے ہمارے